اسلام علیکم ورحمت اللہ قال اللہ تعالیٰ في قرآن المجید قل انما حرم ربی الفواقش ما زہر منها وما بطن والاسم بالبغی بغیر الحق وان تشرقوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علاللہ ما لا تعلمون ولکل امت عجل فَإِذَا جَا عَجَلُهُمْ لَا جَسْتَعْخِرُونَ سَعْتَمْ وَلَا جَسْتَقْدِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَزِيمُ یہ سورہ آراف کی آیاتِ کریمہ ہے جس کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں ہم سب کو دیکھیں ہم سب مسجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کے حضور اپنا سر جھکانے کے لیے اور جمعت المبارک کا دن ہے جو کہ محلے کی بجائے بڑی مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے اس لیے جامعہ مسجد بنائی جاتی ہے ورنہ تو گھر کے قریب بھی مسجد و نماز ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر تو پھر یہ تیہ ہوا کہ بڑی مسجد ایک ہونی چاہیے اس علاقے میں جہاں لوگ جمعہ کے نماز پڑھیں اس لیے پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب عید کا موقع ہے تو اس وقت آپ شہر سے باہر کھلی جگہ پہ جائیں عیدگاہ میں جائیں تاکہ شہر کی ایک ہی جگہ پہ لوگ لیتی نماز ادا کریں اب کیونکہ عبادی بڑھ گئی خالی جگہیں کم پڑھ گئیں تو پھر لوگوں نے یہی کر لیا کہ چلو عید بھی محلے کی عیدگاہ کے اندر ادا کر دی جائے لیکن جہاں اگر ایسی جگہ ہو ایسا محول مہیا ہو ایسا میدان ہو تو عید الفطر یا عید العذاب وہاں ادا کرنی چاہیے یہ پھر ہماری اور خوش نصیبی ہے کہ یہ بڑی مسجد ہے ہماری پہلے چھوٹی مسجد سی اللہ تعالی حاجی عظیم صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ انہوں نے اس چھوٹی سی مسجد کی یہاں پر ابتدا کی آپ نے دیکھی ہوگی جو پرانے نمازی پہلے تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی باہر وہ جگہ بنی ہوئی ہے وہاں وہ نماز پڑھتے تھے پھر اللہ تعالی نے توفیق اطاع کی اللہ نے مہربانی کی اب یہ مسجد تین منزل بن چکی ہے اور جمعے والے دن تینوں منزلوں پر لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بھی اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور الحمدللہ مسجد کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے لیکن ہمیں مسجد کے آداب بھی آنے چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں گھر سے اور وجہ نیکی کمانے کے گناہ کم آ کر واپس جائیں حکم یہ ہے کہ جمعے والے دن اگر آپ مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے آگے تشریف لائیں پیچھے نہ بیٹھیں کسی بھی نماز کے لیے جائیں مسجد میں تو آگے جائیں پیچھے نہیں بیٹھنا ہاں کسی کی مجبوری ہے کہ کسی نے کہیں بڑا ضروری جانا ہے اور وہ کہتا آگے میں گیا تو کہیں نکل نہیں سکوں گا تو اس کے لیے چلیں گنجائش ہے لیکن ہماری عام لوگوں کی روایت یہ ہے کہ آتے ہیں اور ادھر ہی مسجد کے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں پھر امام صاحب یہاں بار بار کہتے ہیں صفیں بنایا آگے آ جائیں یہ آگے جگہ خالی آگے کوئی آتا ہی نہیں جبکہ نماز کی صف اور جہاد کی صف کی ایک جیسی امیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ جب جہاد کی صف بن جاتی ہے اور دشمن سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس صف میں سے جو بھی مجاہد زخمی ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو پیچھے والوں کے لئے حکم ہے کہ فوری طور پر اس کی جگہ وہ کوئی فل کریں اس کی جگہ کھڑے ہوں کیونکہ اگر دشمن جو ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے اور وہ آپ کے پہلی جو لائن ہے پہلی لائن اپ ڈیفینس آپ کہہ لیں اس میں سے پانچ دس بندیں شہید کر دیتا ہے تو اس کو تو بڑا گیپ مل جائے گا وہ ادھر سے گزر کے اندر آ جائے گا اور آپ کے پیچھے جتنا نظام ہے اس کو درم برم کر دے گا تو حکم دیا گیا کہ جو بھی مجاہد ہے کیونکہ جنگ میں اس زمانے میں صفیں بنائی جاتی تھی یہ پہلی صف ہے اس کے پیچھے دوسری صف کے لوگ ہیں پھر تیسری صف کے لوگ ہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری اور تیسری میں کو کمزور کھڑے کیے جاتے تھے وہ ایک خاص سٹیٹیجی کے تحت ہوتا تھا کہ آپ کا یہ کام ہے اور آپ فلان کا یہ کام ہے آج بھی جنگ میں یہی کفیت ہوتی ہے آج بھی جنگ میں جو مورچے بنائے جاتے ہیں جو نشانات لگائے جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح کی صفیں ہوتی ہیں صورتحال بدل گئی اسی طرح کی مشینیں ہوتی ہیں اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آگے آدمی شہید ہو جائے جگہ خالی ہو جائے تو آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ جی آگے کون جائے گا جو اس جگہ پیچھے کھڑا ہے اس کو فوراں وہ جگہ پہنچنے ہیں وہاں پر اس کی بندوق کو اٹھانا ہے اس وقت بھی یہی حکم تھا کہ جیسے ہی کوئی گر جائے شہید ہو جائے جو پیچھے کھڑا ہے اس نے اس کی جگہ پر آ جانا ہے اور آپ نے فرمایا کہ نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تم نماز کی صفیں بناو تو جہاں جگہ خالی ہو تو پیچھے والے کا کام ہے وہ فوراں آگے آئے اگر وہ نماز میں بھی آگے نہیں آئے گا تو اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے کدھر نکلے گا وہ تو آگے آئے گئی نہیں اگر ہمیں یہاں امن کی حالت میں پنکھے کی نیچے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں پہلی صف میں کہیں فاس ہی نہ جاؤں تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پہلی صف کے عجر کا پتہ چل جائے تو لوگ قرآنداز ہی کریں پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے سعودی عرب میں اگر وہ لوگ جو گئے ہوئے ہیں عمرہ اور حج کے لیے وہ جمعہ والے دن گیارہ بجے تیار ہو کر آ جاتے ہیں اور صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں پہلی صف میں گیارہ بجے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جمعہ ساڑھے بارہ ہوتا ہے وہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھتے ہیں کہ یار حرم کی نماز ہے تو پہلی صف کو نہ ملے تو پھر فائدہ کے پھر ایک صحابی نے کہا آپ نے کہا دوسری صف ملے کو بھی عجر ملے گا ویسے تو صف کو ملے گا لیکن پہلی صف کا عجر اس صف سے آل ہے دوسری صف کا اس کے بعد لیکن حکم کیا ہے کہ جب آپ آئیں تو صف سے پہلے کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھیں پہلی میں نہیں جگہ خالی تو دوسری میں بیٹھیں لیکن یہ اس انتظار میں بیٹھنا کہ میں پیچھے کھڑا ہوں گا جب صف بن جائے گی تو ہم آگے آ جائیں گے پھر بار بار ہم ساتھ والوں کو کہتے ہیں کہ چل یار تم آگے چلے جاؤ نہیں یہ ناجائز ہے کسی کو کہنا یہ آپ کا اپنا کام ہے آپ کہیں نہیں میں خود آؤں گا جی آگے مسجد میں اگر کوئی آدمی جمعے والے دن بات کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی اس کو زبان سے نہ کہہ کہ چپ کر جا اس کو اشارہ کریں کہ بھئی بھومہ اگر ہر یہاں ایک آدمی پیچھے بھو رہا ہے اور ہم دس بندے بولنے لگ جاتے ہیں چپ کرو چپ کرو تو پھر مس پھر تو مسئلہ ادھر ہی آگیا نا مسجد کا تقدس تو پامال ہو گیا حکم ہے کہ جمعے والے دن کوئی آدمی مسجد میں بات نہ کرے ویسے عاملات میں بھی یہی حکم ہے لیکن اگر بول رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے کہا اشارے سے اسے بتائیے کہ جمعہ ہے بھئی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے جمعے کے لئے آپ خموش رہیں اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ لوگوں کو کندوں سے پھلان کر آگے نہ آئیں میں آیا تو لیٹ ہوں اب میں نے وہاں سے دیکھ لیا پہلی صف میں چار نمازیوں کی جگہ خالی ہے تو یہ نالیکی ہے دوسری صف والوں کی کہ ان نے وہ جگہ پہ قبضہ نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے آرام سے حالانکہ دوسری صف والوں کا کام ہے کہ اگر آگے صف خالی ہے تو آگے آتے نمبر ایک اور اگر وہ آگے نہیں آئے تو پیچھے سے ایک آدمی آیا ہے وہ پہلی صفوں کے کندے پھلانگتا ہوا آگیا کہ میں جی آگے چل کے بیٹھوں گا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیڑی غلط بات ہے قیامت والے دن اس شخص کا پل بنایا جائے گا اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے کیونکہ اس نے نمازیوں کے آداب کا خیال نہیں کیا آپ لیٹ آئیں تو بس جدھر جگہ ملی ہے بیٹھ جائیں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے آتے لیٹ ہیں دیکھتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے وہاں جگہ کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں چلو جی آگے چلو نا جی آگے جا کے صفوں میں بیٹھ جائیں گے پھر جب کھڑی ہوگی نماز تو جگہ ملی جائے گی لیکن آپ نے اس سے منع سختی سے منع فرمایا کہ نہیں آپ لوگوں کی کندوں کو نہ پھلانگیں کئی دفعہ لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں کوئی ادھر سے کندہ پھلانگ رہا ہے کوئی ادھر سے گر رہا ہے کوئی ادھر کسی کی ٹوپی گر آ رہا ہے اور آگے آ رہا ہے بھئی کیا ضرورت ہے آگے آنے کی آپ ادھر ہی تشریف رکھیں یا تو پہلے آئیں مگر کندے نہ پھلانگیں یہ مسجد کے آداب اور نمازیوں کے بھی آداب کے خلاف پہلے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ آگے جگہ ہی خالی نہ چھوڑیں مل کر بیٹھیں تیسری بات جو قرآن کا حکم ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے جو آج میں نے آیات پڑھی ہیں خضو زینتکم اندہ کل مسجدن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بھی تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ ورنہ اللہ نے مردوں کو زینت کا حکم نہیں دیا یہ پہلا موقع ہے جہاں یہ اللہ حکم دے رہے ہیں خضو زینتکم اندہ مسجدن تم جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنے کی شرط نہیں ہے عید والے دن بھی ضرورت نہیں ہے نئے کپڑے پہنے کی یہ ہم نے بنا لی ہے حکم ہے کہ ساپ سترے کپڑے ہوں صحابہ اکرام سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے خیتوں میں کام کرتے تھے اور ظاہر ہے وہاں پانی بھی کم ہوتا تھا تو حکم دیا گیا کہ جمعہ والے دن کا غسل مسنون ہے غسل کر کے آئیں آپ نے فرمایا جمعہ والے دن خوشبو لگا کر آئیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے صبح فجر کے وقت آگئے ہیں یہ بہت بڑی بتہذیبی ہے یہ اللہ کے اس حکم کے خلاف ہے یہ بات کہ جناب ایسی ہے کہ جوڑا پہنے ہوئے گھر میں اکثر خواتین کی زمانے میں ہمیں یاد ہے بچپن میں جب نماز کا وقت ہوتا نا تو کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتی کہ یہ نماز کے لیے رکھے ہوئے ہیں شادی کے لیے الیدہ رکھے ہوئے ہیں نماز کے لیے جو سب سے بےہدہ لباس ہے نا بہت کہیں بندوں میں پہنے نہیں جا سکتا آجی ہے پاک لیکن بس نماز کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے جبکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں خضو زینتکم اندہ کل مسجد ہیں یہ مسجد آ رہے ہیں اور پجامہ سا ایک ٹریک سوٹ چبل سا پہنے ہوئے اوپر چھوٹی سی بنین ہے جب سیدے میں جاتے ہیں تو بنین اوپر چڑ جاتی ہے اور جسم ننگا ہو جاتا ہے وہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے اس بندی جس کا سطر ننگا ہو گیا اس کو پتہ نہیں لگ رہا لیکن پیچھے والے تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس کی شرٹ اوپر چلی گئی اور پینٹ نیچے چلی گئی ہے تو سطر تو ننگا ہو گئے جب سطر ننگا ہوا تو نماز باطل ہو گئی نماز ٹوٹ گئی اس کو اسی طرح صحابہ اکرام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمود تھا آپ کے پاس کوئی پچاس لباس نہیں تھے آپ کے پاس بھی دو ہی لباس تھے جمعہ والے دن آپ اچھا لباس پہن کے آتے سفید رنگ کا لباس اور امور ممینین حسدی کرزی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ جمعہ پڑھ کے گھر تشریف لے آتے تو وہ لباس آپ اتار دیتے ہم اسے تیہ کر کے رکھ لیتے کہ جب کوئی بیرونی ملک سے وفد آئے گا تو اس دن آپ پہن لیں گے یہ اگلے جمعہ کو پہنیں گے اور عام دو چادریں آپ باندھ لیتے ہیں جو عام استعمال میں ہوتی لیکن جب آپ مسجد میں آتے تو بہتر لباس پہن کے آتے ایک دن کیا ہوا ایک خاتون تھی وہ مسجد میں آتی تھی اس نے دیکھا کہ جناب رسول کریم سلم نے جو دو چادریں اس زمانے محرم میں رواج تھا ایک چادر نیچے باندھ لی ایک چادر اوپر کر لی اور اوپر والی چادر ہی سر پہ کر لیتے تھے نماز کے وقت کبھی کبھی آپ دستار مبارک بھی بانتے تھے اب ہوا یہ اس خاتون نے دیکھا کہ آپ کی چادریں پرانی ہو گئی ہیں تو اس خاتون نے ایک بڑی چادر خود بنائی لوگ خود اس زمانے میں گھروں میں کڑائی کرتے تھے یہ چادریں اور یہ کپڑے یہ کمبل آج بھی دیہاتوں میں ہمارے ہیں پنجاب کے اندر بھی اور سرد کے اندر بھی اور سندھ میں بھی لوگ چادریں خود بناتے ہیں ہڈی کے اوپر یا اس کے اوپر داگہ بنا لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو جی چرکے کے اوپر اس خاتون نے بڑی مینہ سے ایک بڑی شاندار چادر تیار کی اور مسجد نبی صلی اللہ میں تشریف لائیں اور اللہ کے رسول کو پیش کر دیں کہ یہ میری طرف سے ایک چادر ہے آپ پہن آپ نے اپنی چادر اتاری جو اوپر پہنی ظاہر اس خاتون کا جی پہنی دیکھے وہ چلی گئی اب آپ نے مناسب سمجھا کہ میں اس کی چادر پہنوں تاکہ یہ نہ وہ پتہ چلے جی وہ پوچھے گی کسی سے کہ پتہ چلے جی چادر آپ گھر لے گئے آپ نے اپنی وہ چادر اتاری اور وہیں کسی صحابی کو دے دی جس کی چادر ظاہر ہے آپ کو پتہ تا صحابہ کا ان کے تو چادریں ہوتی نہیں تھی یا پھٹی ہوتی تھی جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چبوترہ ہے آج بھی وہ چبوترہ قائم ہے وہاں بھی لوئی کے چھوٹی سی جالی لگی ہوئی ہے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو اصحاب صحابہ کا چبوترہ کہتے ہیں صحابہ کا مطلب ہے چٹائیوں پہ بیٹھنے والے جب لوگ ہجرت کر کے آنا شروع ہوئے نا مدینہ طیبہ میں مدینہ مکہ سے بھی اور دیگر علاقوں سے بھی تو ان کا کوئی گھر بار ہی نہیں تھا بیچاروں کا کوئی چکانہ ہی نہیں تھا کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو وہ کہیں نہیں جاتے تھے مسجد میں ہی آکے رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس گھر سے کوئی تیس فٹ کے فاصلے پہ جب کہہ لیں میرے خیال اس سے بھی کم ہوگا بیس فٹ کے فاصلے پہ وہ چبوترہ بنا ہوا تھا وہاں وہ بیٹھے رہتے سارا دن اور قرآن پاک پڑھتے ہیں جب آپ تشریف لاتے تو آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے ان کو دین سکھاتے یہ کوئی ستر کے قریب لوگ تھے یعنی کبھی پچاس ہو گئے کبھی ساٹھ ہو گئے کبھی ستر ہو گئے ستر تک ان کی تعداد گئی ہے آج جو دین ہمارے پاس ہے نا اس دین کو ہم تک پہنچانے میں ان بے گھر صحابہ کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ تو کہیں اور جاتے ہی نہیں تھے ہاں کسی قبیلے میں وفد بھیجنا ہے تو ان میں سے آپ بھیجیتے دو تین منوں کو کسی نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو ان میں سے آپ مقرر کر دیتے کہ آپ جا کر فلان قبیلے میں قرآن پڑھائیں فلان قبیلے میں چلے جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی جماعت میں شامل تھے ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا بعد میں جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے ان لوگوں نے پھر شادیاں کی اور گھر آباد کر لیے وگر نہ وہ ادھر ہی رہتے تھے کوئی گزر اوقات کا انتظام نہیں تھا سوال بھی نہیں کرتے تھے لوگوں کے گھر جب خجوریں تیار ہو جاتی تو لوگ خجوروں کے خوشے وہاں لٹکا دیتے وہ صفحہ میں آکے لٹکا دیتے وہ جو خجور نیچے گر پڑتی یہ دو تین خجوریں کھا لیتے یا آپ کے گھر جب کھانا پکتا یا کوئی دودھ آتا تو آپ وہ پیالہ لے کر آ جاتے اور سب سے پہلے ان کو کھلاتے کہ یہ میرے صفحہ کے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی محنتی اور آپ کی مہمان تھے مستقل وہ اور یہ بھی ہوتا کہ آپ کو کسی شخص نے ایک پیالہ بھیجا بڑا سا بھرک ہے بکری کی دودھ کا اور ظاہر ہے آپ کو بھی فاقہ تھا کئی دنوں سے لیکن آپ نے پینا گوارہ نہیں کی آپ وہ پیالہ لے کر باہر آ گئے کہ بھئی صفحہ والوں کو ظاہر ہے آپ کو تو پتا ہے میرے گھر کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میرے گھر سے بھی کچھ نہیں گیا اور وہاں خجوریں بھی ختم ہیں تو آپ وہ پیالہ لے کر آئے حضرت ورہرہ کو بلائے وہ بڑے خوش ہوئے وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ آج دودھ پینے کو ملے گا تو آپ نے کہا وہ رہ رہا صحابہ صفحہ کے سارے لوگوں کو ادھر بلاؤ کہنے لگے یار میری دل کی وہ امید ہی ٹوٹ گئی کہ یار اگر یہ سارے پیئیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا آپ نے کہا دائیں طرف سے شروع کرو ان کو پلانا تو میں ادھر سے میں پیالہ لے کر گیا اور آپ نے کہا خوب سہر ہو کر پیو سب نے خوب سہر ہو کر پییا پیٹ بھر گئے سب کا پھر میں پیالہ لے کے آپ کے پاس آئے اب آپ نے فرمایا ابو حرارہ اب تم پیو کہتے ہیں میں نے پییا آپ نے کہا نہیں ابو حرارہ اور پیو میں نے اور پییا آپ نے تیسری بار حکم دیا نہیں ابو حرارہ اور پیو کہہ نہیں لگے میں نے تیسری دفعہ اتنا پی لیا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ناخنوں تک بھی دودھ آگے اب وہ پیالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اپنی انگلی سے اس کے اردگرد جو دودھ لگا اس کو اکٹھا کیا وہ تھوڑا سا بن گیا وہ آپ نے آخر میں نوش فرمایا یہ کس نے کیا یہ امام الانبیاء نے کام کیا کہ ستر صحابہ یا ساٹھ صحابہ کا وہ جوٹھا دودھ جو تھا آپ نے سب سے آخر میں کیا دعا دی یہ وہ برکت تھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ابو حرارہ کو دودھ دیا کہ پلاہ اور دودھ ختم بھی نہیں ہوا تمام صحابہ نے پی لیا پھر بھی نہیں ختم ہوا جب تک آپ نے خود نہیں پیا تو پھر پیالہ خالی ہوا آج ہمارا کوئی امام یا عالم ایسا نہیں ہے یا ہمارا پیر ایسا نہیں ہے جو اپنے مریدوں کا جو ٹھپی ہو کہا کہ جی پہلے تو مجھے کھلائیں پھر بچ گیا تو میں آپ کو بھی ڈال دوں جبکہ آپ نے کیا بتایا آپ نے کہ نہیں میں امام الانبیاء ہوں مجھے پہلی اپنی جماعت کو دینا ہے ہاں بچ گیا تو میں پی لوں گا اور آپ کو یقین تھا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے میرے لیے بھی بچ جائے گا آپ نے بھی پیا یہ آپ کا معمود تھا اور اس طرح وہ صحابہ اکرام وہ دین سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے اور پھر دنیا تک دین پھیلا جتنی روایات ہیں ہمارے ہاں حدیث شریف میں وہ انہی اصحاب صفح کی جگہ ہیں کہ وہ جو چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے وہ لوگ جو صبح و شام قرآن ہی پڑھتے تھے اور آپ کی راہ تکتے تھے اور آپ سے قرآن سیکھتے تھے لوگ باہر سے جو آتے وہ بھی ان سے پوچھتے کہ فلاں موقع کے بارے میں کیا حکم ہے وہ فوراں بتا دیتے اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے ان کے پاس یا تو پرانے اونٹ کے جو بال ہوتا ہے نا اونٹ کے بال کے کمبل بنایا جاتے تھے وہ پرانے کمبل تھے ان کے پاس جو اونٹ کے بالوں کے بنی ہوئے تھے جو عام اس موسم میں بھی نہیں رکھ پائنے جا سکتے اتنا گرم ہوتا ہے وہ اونٹ کے بالوں کا کمبل لیکن ان کے پاس کوئی لباس ہی نہیں تھا وہ ایسی باندھ لیتے اور پہلی صف میں بھی نہ بیٹھتے وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھتے تاکہ سطر ڈھکا رہے کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر ہم اس طرح آگے آئیں گے اٹھیں بیٹھیں گے تو کہیں چادر بھی پھٹی ہوئی ہے اور کمبل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اوپر بھی کپڑا کوئی نہیں ڈالا ہو یہ عسرت کا عالم تھا ان کا جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا اگر وہ بڑے کھانے والے پلے پلائے ہوتے تو دین بھی نہ پہنچتا ان نے تو ساری زندگی وقف کر دی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر جو اتاری اصحاب سفہ میشے کسی کو حوال دے دی بھئی یہ آپ جار پہنے آپ پتہ تھا کہ یار اس کے پاس یہ ایک کی چادر ہے دھونے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو کہ چادر دھولیں کیونکہ چادر ہی ایک ہے اور آپ نے وہ چادر زیبتن کر لی بڑی اچھی لگی لوگوں نے دیکھا اب جب آپ گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول سلم میری بڑی خواہش ہے کہ یہ چادر آپ مجھے انعیت فرما دے میں چاہتا ہوں کہ یہ چادر آپ نے جیسی اس نے سوال کی آپ نے زندگی میں کبھی کسی کا سوال نہیں رد کیا ہم تو فوراں نہ کر دیتے ہیں نا کوئی مستحق بھی آ جائے تو نہ کر دیتے ہیں پھر بڑے بچارہ کوئی تین چار دن بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ یار مستحق تھا اس کی مدد کرنی چاہیے پہلے تو ہمیں سبقی پڑھایا گیا کہ پہلے تو نہ ہی کرو نا آپ نے کبھی نہ نہیں کی اور ایک صحابی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اگر کلمہ میں لا الہ الا اللہ نہ ہوتا نا لا کلمہ میں لا ہے لا کا مطلب ہے نہیں لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے انہیں کہا اگر کلمہ میں بھی لا نہ ہوتا تو آپ یہ لا کبھی ہم قسمان کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے کبھی لا کہا ہی نہیں کسی کو لا کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کوئی چیز دیں تو میں کہتا ہوں لا نہیں ہے میرے پاس انہیں کہا حضور نے صرف کلمہ میں ہی لا پڑھا ہے برنا تو آپ نے کبھی لا کہا ہی نہیں اور انہیں کہا اگر کلمہ میں بھی نہ ہوتا تو آپ کبھی کسی کو لا ہی نہ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے کہ حضور نے تو کبھی کسی کو نا ہی نہیں کی تو جیسے اس صحابی نے مانگی آپ نے چادر اتار دی اور آپ گھر تشریف لے گئے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ازان ہو گئی آپ گھر سے بہر تشریف نہیں لائے صحابہ بڑے پرشان ہو گئے کہ یار ازان بھی ہو گئی ہے ورنہ جیوں ازان ہوتی آپ گھر سے آتے نوافل پڑتے تیت المسجد کے اور جماعت ہو جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے دست تک دی انہیں اجازت دی وہ اندر تشریف لے گئے انہیں کہ آپ حضور کر کے تیار بیٹھے تھے اللہ کے رسول جماعت تیار ہے لوگ انظار کر رہے ہیں آپ نے کہا میرے پاس تو کوئی چادر نہیں ہے میں نے اپنی چادر اس کو دے دی تھی اور وہ چادر اس نے مانگ لیا میرے پاس تو ایک ہی چادر ہے جو میں نے نیچے باندھی ہوئے اور نماز کے لئے ضروری ہے نا کہ اوپر بھی کوکوڑا پہناؤ ہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر تو نماز پڑھ لیں گے لیکن ستر کا ایسا ہے کہ آپ کا جسم بھی ڈھکا ہونا چاہیے کندے اور بازو بھی ڈھکے ہونے چاہیے اور ظاہر ہے جب آپ نے جماعت کرانی ہے تو پھر تو آپ کا لباس ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس لئے میں گھر میں ہوں کہ میرے پاس کوئی چادر ہی نہیں ہے کہ میں پہن کے آؤں تو پھر حضرت بلال آئے کہیں سے کوئی چادر کا بندوبست کیا کیونکہ کئی سردار تھے جو مسجد میں آتے تھے جو انہیں ایک چادر نیچے باندھی ہوئی ایک اوپر کی ہوئی ایک ویسے چادر کندے پہ ڈالی ہوئی ان سے انہیں ایک چادر لی اور وہ چادر اندر دی آپ وہ چادر کر کے تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی یہ آپ کے پاس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی تیسری چادر نہیں تھی گھر میں تو اس صحابی کو لوگوں نے بڑھی جب وہ انہیں چادر مانگی آپ نے دے دی اب اثر پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یار آپ کے پاس اب لوگوں نے اس کو بڑی کچائی کی اس صحابی کے یار تم نے کیا ہماکت کی تمہیں بھی پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے اپنی چادر کسی کو دے دی نہیں ہے تو اپنی طب لیں گے اس خاتون نے تفہ دیا دیا تھا آپ کو کیا ضرورت تھی مانگنے کی جبکہ آپ کے پاس ٹھیک ٹھا چادر ہیں اور آپ ٹھیک ٹھا کھاتے پیتے بھی ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی سوال انہیں کہا خدا کی قسم یہ سوال میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی چادر کی ضرورت تھی میری خواہش تھی کہ وہ چادر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اعتر سے ٹچ ہو گئی ہے جو آپ نے پہن لی ہے اگر مجھے حدیعہ دے دیں گے آپ تو میرے گھر برکت کے لیے پڑی ہو گی اور میں وسیعت کر جاؤں گا کہ میں خوت ہو جاؤں تو مجھے اس میں کفن دے دینا تو میں نے تو اس لیے سوال کی انہیں کہا اللہ کے بندے دیکھ تو لیتے کہ آپ کے پاس تو اور چادر نہیں تھی انہیں کہا بس اور کوئی وجہ نہیں تھی میں نے اس لیے سوال کیا آپ نے چادر دے دی اب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی ہمیشہ کے لیے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم سب کے لیے بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو آپ اپنا ہاتھ اس طرح کھولیں کہ بعد میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوگی اور نہ ہاتھ اپنا گلے کے ساتھ بانے کہ کس کو دے ہی نہیں بین ازالک کا سبیلہ درمیان درمیان یہ نہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں کہ جی مجھے پیسے چاہیے بڑا مستحق ہوں اور میں جیب میں ہاتھ دالوں اور جو ہے نکال کر آپ کو دے دوں اور بعد میں میرے پاس کراہ بھی نہ ہو گھر جانے شریعت نے کہا یہ صدقہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ صدقہ جس کو دینے کے بعد آپ خود مقروض ہو جائیں شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا اصل تو اللہ دینے والے ہیں سب کو اللہ بھی نہیں چاہتے نا کہ آپ میں سب کچھ بانٹ کے تو خالیات ہو جائیں اور اس کے بعد حاجی صاحب سے کہوں گا اب مجھے قرائے دیں میں نے گھر کا سودا بھی خرید کے لے جانا میں تو پیسے سارے بانٹ دیں آپ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا آپ اتنا صدقہ دیں کہ اس کے بعد بھی صدقہ دینے والے ہوں یہ نہیں کہ جی میں تو اس سال کبھی سب صدقہ دے دی ابھی میرے بچے بھی انظار کر رہے ہیں کہ میں کب روٹی پر آگا صحابہ اکرام اسی طرح کرتے تھے سب کوئی دے دیتے تھے ان کا ایمان کا لیول تھا ہمارے لیے یہ نہیں ہے آپ اتنا صدقہ دیں کہ صدقہ دینے کے قابل ہوں اللہ نے حکم دے دی آپ کو بھی کہ آپ نہ تو ہاتھ کھولیں کہ بھئی جو مانگے جو چیز ہے اٹھا کر دے دیں اور پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو جیسے آپ نماز کے لیے گھر بیٹھ دیں اور نہیں ہاتھ گلے کے ساتھ باندے کہ قسم کھالے میں نے کسی کو دے نہیں نہیں اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ نہیں دیجئے کسی کو کسی کو جڑکی ہے نہیں سوالی کو نہ جڑکی ہے تو یہ زندگی میں بتایا گیا بہین ازال اکہ سبیلہ کے درمیانی راہ اختیار کیجئے لوگوں کی مدد بھی کریں جہاں دیکھیں کہ یار یہ مدد مانگنے والا پیشہ ور بیکاری ہے جس کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے یہ صبح صویرے آ جاتا ہے خاجہ کارپریشن کے چوک پہ پھر زور نماز یہاں پڑتا ہے پھر اثر اگلی مسجد میں اور مگرب ادھر اور اشاہ کے بعد پھر ٹیکسی لے کے گھر چلے جاتا ہے ہم سب دیکھتے رہتے ہیں تو یہ پیشہ ور بیکاری ہے اس کو نہ دینا اس کو دینا نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے مرضی تو آپ کی اپنی ہے نا لیکن یہ تہہ کر لیں کہ یار یہ پیشہ ور شخص ہے کس کو دینا ضروری ہے شریعت نے بتایا وہ لوگ جو چہرے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہیں مگر اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سے سوال نہیں دراز کر سکتے ہم انہیں جانتے ہیں کہ یہ میرے محلے میں رہتا ہے اس کی کوئی نوکری نہیں ہے یا نوکری چلی گئی ہے یا بیٹا باہر چلا گیا یا بیٹا فوت ہو گیا کوئی کمانے والے ہی نہیں ہیں یا بیوہ ہے یا تین بچے ہیں تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن ہماری نمازیں اٹھا کر ہمارے موں پر ماری دی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی وہ کہا کہ میں نے کیا کرنی تھی آپ کی نمازیں آپ کے پڑوس میں رات کو بچے بھوکے سو جاتے تھے ان بیواؤں کے پاس اپنی بچیوں کی شادی کرنے کی بھی بسائل نہیں تھے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں پرت کے اپنے محلے میں نظر ہی نہیں دوڑائی کہ ہمارے محلے میں مظلوم کون ہے ہمارے محلے میں مستحق کون ہے آپ کو اتنی فرصت بھی نہیں ملی جنابے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو جب دیکھا دوڑ دوڑ کر نمازیں پڑھتے ہوئے بھاگ بھاگ کر آتے ہوئے آپ نے جب ان کا یہ شوق دیکھا تو کہا اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکاس ہو گیا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی تو صحابہ اکرام نے پوچھا پڑوس سے کیا مراد ہے ہم تو یہی لیتے ہیں جس کے ساتھ دیوار ملی ہوئے اور جس کے ساتھ میرا مقدمہ چال رہا ہے وہ پڑوسی ہے نا کہ اس کے ساتھ میرا بڑھ عرصے سے جب بجی کے بقے سے مقدمہ چال رہا ہے بصیعت کر گئے تھے کہ صلح نہیں اس خبیص کے ساتھ کرنی تو ہم نے بھی نہیں کی ہمارا تو وہ پڑوسی ہے آپ نے فرمایا چالیس گھروں تک تمہارا پڑوس ہے اور جس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہے آپ نے سخت وعید اسے سنائی کہ وہ قیامت والے دن پھر اللہ کے حضور پیش ہوگا اگر پڑوسی آپ کا ناراض ہے یار تو پھر آپ نے کیا کمائی کی اگر پڑوسی کے حقوق آپ نے کہا جبرائیل ایمین میرے پاس اتنی دفعہ آئے اور اتنی دفعہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مجھے تنقید تاقید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو بھی کہیں وارث نہ بنا دے کہ آپ مر جائیں تو پڑوسی بھی آپ کی وراثت میں اسے صدار نہ ہو جائے مجھے آخر وقت تک یہ اندیشہ رہا کہ اللہ تعالیٰ جتنا حکم دے رہے ہیں یہاں تک ہے کہ آپ آگ جلائیں تو اس کے دھویں سے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے آپ شور مچائیں تو آپ کا شور بھی اس کے گھر میں نہیں جانا چاہیے آپ کھانا پکائیں اور کھانے کی خوشبو اگر اس کے گھر پہ چلی جائے تو حکم ہے کہ وہ پکے ہوئے کھانوں میں سے ایک برتن اس کے گھر بھی بجوائیں تاکہ اس کے بچے اگر یہ کہیں کہ جی آج ہمارے پڑوسیوں نے فلان چیز پکائی ہے خوشبو آئی ہوئی ہے اور وہ ترستے رہے ہیں کہ یار کاش ہمیں بھی چک لیتے تو آپ نے حکم دیا کہ جب آپ نے کوئی ایسی چیز پکائی ہے جس کی خوشبو پڑوسیوں تک گئی ہے پھر پڑوسی کو بھی اس میں شریک کر لیں اور آپ نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیا اس زمانے میں گھروں میں کھانا پک کم پکتا تھا لوگ خجوروں اور پانی سے گزارہ کر لیتے تھے جب کھانا پکتا تو پورے ملے کو پتہ لگ جاتا کہ آج انہیں آگ جلائی ہوئی ہے تو آپ فرماتے کہ جب تم آشا تم ہانڈی بناو تو تھوڑا سا اس کے اندر پانی کا شوربہ تھوڑا پتلا کر لو اور ایک پلیٹ کسی پڑوسی کے گھر ضرور بھیجو جو ہمارا فوراں دروازے کا پڑوسی ہے تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ یہ تو گھر کھانا کھا رہے ہیں میرے بچے بھی کھا چک لیتے ہیں اگر روٹیاں کم پڑ جائیں نا مہمان آ جائیں تو وہ گھر والوں کی نلائکی ہے کہ روٹیاں پوری نہیں بنائیں اگر سالن کم پڑ جائے تو مہمانوں کی نلائکی ہے انہیں اندر دن سالن اڑایا نا جب آپ کئی مہمان ہو یا کسی دعوت میں جائیں جو اتنا ہی سالن ڈالیں جو کھا سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادیوں پہ ہم پلیٹیں بھر لیتے ہیں کیونکہ آنکھوں کی بھوک ہوتی ہے نا وہ بھرتی نہیں ہے لیکن جب کھانا شروع کرتے ہیں تو آدھے سے زیادہ کھا نہیں سکتے کیونکہ پیٹ تو جب آپ دے دیتا ہے کہ میرے پہ تو مجھا ہے اب وہ کھانا ہم پھینک دیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ہماری کمینگی اور ظلالت ظاہر کرتا ہے کہ یار ہم اتنے کمینے ہیں کہ جو ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی بھر لیا جا اتنا بھی مجھے نہیں پتا کہ میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو مجھے اپنا پتہ تو ہونا چاہیے کہ یار میں اتنی پلیٹ کھا بھی سکتا ہوں بھری کس لی ہے میں اس کے بارے میں یہ اللہ فرما رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خضو زینتکم اندہ کل مسجدن آپ جب مسجد میں آئے تو زینت اختیار کریں اچھا لباس پہن کر آئے تاکہ تمہارے ساتھ والے بیٹھیں کو کراہت نہ آئے صاف پاکیزہ لباس ہونا چاہیے اب اگلی آیت کیا بتائی وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِبُوا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو اِنَّاُ لَا يَحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ پسند نہیں کرتے اسراف کرنے والوں یہ ہمارے بارے میں آئیت ہے بھئی کھانے پینے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اسراف کیا ہے کہ اتنا نہ بھرو جو کھا نہیں سکتے یہ اسراف ہے کیونکہ آپ کا بچہ ہوا تو کسی نہیں کھانا وہ تو ضائع چل جائے گا گھر میں بھی جب آپ کھا رہے ہیں یا مجلس میں بھی کھا رہے ہیں یا اکیلے بھی کھا رہے ہیں تو اتنا کھانا ڈالیں جیس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہو دوبارہ ڈالیں لیکن یہ سب سے بدترین برتن جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم یہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ برنا ہر آدمی بھرا ہوا برتن پسند کرتا ہے کہ میں کسی کو چیز دوں تو وہ پسند کرے گا برتن بھر کر میں دوں آپ نے فرمایا کہ ایک ہی برتن بھرا ہوا ہے جس کو اللہ نہ پسند کرتے ہیں وہ آپ کے پیٹ کا برتن اگر بھرا ہوا ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے اگر آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا ہے پھر آپ اگلی نماز بھی آپ کی قضاء ہو جائے گی آپ کھا کے گر پڑیں گے کہیں گے یار آپ تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتے ہیں تو کتنا کھائیں جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ منہ فرما رہے ہیں ایک حکیم شام سے آئے شام کے علاقے سے مدینہ طیبہ اور اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں پر لوگوں کا علاج کروں گا آپ نے اجازت دے دی انہیں اپنا مطب کھول لیا کوئی بندہ ہی نہیں ان کے پاس آیا علاج کرانے کے لیے بڑے پرشان ہوئے کہ ہمارے علاقے میں تو لوگ بڑے بیمار ہوتے ہیں یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہو تو اس نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے قرآن میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں ایک لوگ تو آپ بیماری نہیں ہوتے میں اتنے عرصے سے آئے کوئی ایک بندہ بھی میرے پاس نہیں آیا آپ بتائیں آپ کی کتاب میں کوئی حکمت کے بارے میں بات بتائی گئی کوئی علاج کے بارے میں بتایا گیا کہ علاج اس طرح کرنا چاہیے آپ جو کہتے ہیں ہماری کتاب میں ہر چیز ہے اس نے کہاں کتاب دیا ہوا ہے علاج کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کیا بتایا گیا کلو وشربو والا تصرفو کھاؤ پیو مگر اصراف نہ کرو کیونکہ اللہ اصراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ان نے کہا بس ہمارے اس آیت پر عمل ہے ہم اتنا کھاتے ہیں جتنا ضرورت ہے تو بیماری نہیں ہوتے اس نے اپنا مطب بند کر دیا اس نے کہا حکیم جالوس کے لیے بھی آپ نے کچھ نہیں چھوڑا آپ کے قرآن نے تو آج لوگ بیمار کھانا نہ ملنے کی وجہ سے نہیں ہوتے آج لوگ بیمار زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتے شوبر ہو گئی بی پی ہائی ہو گیا اور جتنی بیماری ہیں صرف اور صرف اس کو آپ کہہ لیں اعتدال سے بسیار خوری کی وجہ سے ہوتی ہیں کھانی تو ایک روٹی تھی کھالی تھی کھانی تو دو بوٹیاں تھی کھالی دس حضم نہیں ہوا بدحضمی ہو گئی تو بی پی شوٹ کر گیا پانچ دس وارشی ترہ کیا تو پھر شوگر ہو گئی وہ ساتھی کھڑی تھی اس نے کہا پھر تو حکیم جالوس نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ کے قرآن نے اس کے لیے اور یہی وجہ تھے کہ صحابہ اکرام بھی ماری نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو یہ آیت کریمہ کا پتہ تھا کہ بھئی اتنا کھاؤ اتنا ڈالو یار جتنی بھوکا اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کلو وشربو کھاؤ اور پیو ولا تصرفو انہا لا یخب المصرفین اللہ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اللہ تو پسند ہی نہیں کرتے کہ اصراف میں مجھے دو جوڑوں کی ضرورت ہے یا چار جوڑوں کی ضرورت ہے اور میرے گربارہ جوڑے لٹکے ہوئے تو یہ اصراف ہے مجھے تو یہ جوڑے نکال دینے چاہیے کسی مستق کو دے دوں کہ لیں یار آپ پہنے میرے گھر دس سویٹر پڑے ہیں اور پوری سردیوں میں میرے پہنے کبھی ٹائم نہیں ملا تو یہ مجھے اس سے پوچھا جائے گا یار آپ نے کس طرح یہودیوں کی طرح اپنے گھر میں تنا سمان جمع کا رکھا تھا میرے گھر بیس رضائیاں پڑی ہیں جو ہم نے کبھی استعمال نہیں کی یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے محلے میں بستی میں اتنے لوگ تھے جن کے پاس ایک رضائی بھی تھی آپ کو شرم نہیں آئی استعمال بھی نہیں کی کبھی اور رکھے بیٹھیں آپ یہ وہ اشراف ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے اس اشراف کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں ورنہ ضرورت کا رزق تو اللہ ہر ایک کو دے رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ضرورت کا رزق تو مجھے چاہیے نہیں میں کہتا نہیں ہوں میری تو ٹھاٹ باٹ ہونے چاہیے میرے سامنے تو چار دس کھانے ہونے چاہیے جنابے رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ دوزارہ کے گھر تشیف لے گئے کھانے کا وقت تھا آپ دسترخان پر بیٹھے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ کے سامنے دسترخان پر چار کھانے رکھے جب آپ نے چار کھانے کے برتن دیکھے تو آپ دسترخان سے اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے کہا میں اس دسترخان پر نہیں بیٹھ سکتا جس پر چار کھانے رکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی روکا کہ ابا جان آپ میری بارستو سنئے یہ چاروں کھانے ہم نے نہیں پکائیں ہمارے گھر تو پچھلے کتنے انہوں سے آگ بھی نہیں جلی یہ تو ہمارے پڑوس والوں نے بھیجیں ہمارے تین چار پڑوسیں ابو ایوبن سوری بھی ان کے پڑوسی تھے اور بھی صحابہ پڑوسی تھے آج چار ہمارے پڑوسیں نے ہمارے گھرے چار برتن کھانے کے بھیجیں اور شکر ہے آپ بھی تشریف لے آئیں تب آپ اس دسترخان پر بیٹھیں شریعت نے اسراف کو منع کیا کہ اسراف سے بچی کھانے میں اور دوسرا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ جو ایماندار آدمی ہوگا اس کا لباس بھی سادہ ہوگا اس کی خوراک بھی سادہ ہوگی اس کا طرز رہش بھی سادہ ہوگا اگر آپ سادگی سے آگے نکل جائیں گے پھر اسراف میں آ جائیں گے پھر آپ کو ناجائز پیسے کی بھی ضرورت ہوگی پھر آپ حرام بھی کمائیں گے پھر آپ کو رکاوٹی نہیں ہوگی آپ کہیں گے یار فلان اس طرح کا فرمیچر ہونا چاہیے اس طرح کا لباس ہونا چاہیے اس طرح کا جوتا ہونا چاہیے پھر تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے پھر تو مارکٹ میں جائیں اور دوڑیں سارا دن ہی بھاگتے رہیں گے اس کے پیچھے لیکن آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی ہر روز نئی چیز بازار میں آ جائے گی آپ کہیں گے نہیں یار بس الحمدللہ میرے لیے یہ لباس کافی ہے میرے لیے آپ نے ایک صحابی کو دیکھا بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے انہوں نے کہا الحمدللہ آپ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی مال بھی ہے اس نے کہا الحمدللہ میرے پاس جانوار ہیں اپنے میرے پاس غلام بھی ہیں اور اپنا مکان بھی اور میں شادی شد ہوں جس بندے کے پاس آپ نے کہا جس بندے کے پاس اپنا مکان ہے اور سواری ہے اور نوکر ہے آپ نے کہا وہ بادشاہ ہے بھائی یہ بادشاہوں کے پاس چیزیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کے پاس اپنا مکان ہے چاہے اسے مال کا نام لے سوتا تو ایک چار پائی پر ہی ہے نا چاہے جتنا بڑا مال ہے ایک کمرے میں اس نے سونا ہے نا ایک چار پائی پر سونا اور آپ کی اور میری جیسی نیند سے آنی ہے شاید مجھے نیند آجائے اسے نیند ہی نہ آئے اور اپنا مکان ہے سواری کے لیے بھی جانور ہے اور نوکر بھی ہے تو آپ نے کہا یہ بادشاہ ہو تم تمہارے پاس تو بادشاہ آتا ہے بادشاہ کی یہی نشانی ہوتی ہے آج ہم نے شکری کرتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے ہر آدمی آج بادشاہ ہے جس کا اپنا گھر ہے شادی کی ہوئی ایک بیوی ہے خرد و نوش ہے نوکر رکھا ہوا ہے سواری بھی ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کا یہ جو فضل تیرے اوپر ہے وہ نظر آنا چاہیے تمہارے لباس میں بھائی یہ جو کپڑے آپ پہنے پھرتے ہیں تجھے تو دیکھ کے کوئی سوالی قریبی نہیں آئے کہ یار اس سے مدد مانگی تو یہ الٹا مجھ سے مانگ لے گا کہ یار میرے پاس تو کچھ آپ نے کہا جی اللہ کا فضل تمہارے جسم پہ نظر آنا چاہیے یہ کپڑے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ تو کے پہنے پھرتا ہے ایک طرف شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو صاف ستھر اچھے کپڑے پہنے دوسری طرف یہ حکم دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ ایک لباس ہزار کا پہن سکتے ہیں تو آپ کہیں نہیں میں جی برانڈڈ کمپنی کا پہنوں گا جس کی قیمت ہی بیس ہزار ہے یہ اثراف آپ کر رہے ہیں آپ بھات سے گزر رہے ہیں کیونکہ آپ کے معاشرے میں تو کسی گروٹی نہیں مر رہے ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ اتنے مہنگا لباس پہنے جب اتنا مہنگا لباس بیٹھیں گے تو پھر کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے کہ یار میں اتنا سوڑ پہنا ہوا ہے یہ خراب ہو جائے گا اس لیے شریعت نے ریشم حرام کیا مردوں کے لیے کیوں حرام کیا کہ ریشم پہن کے تو آپ بندوں میں بھی نہیں بیٹھیں گے اس کپڑے کا اثر اندر آ جائے گا مجھے اگر کہہ یار میری گاڑی کو یا میرے ریڈے کو دھکا لگایا اور میں نے ریشمی سوڑ پہنا ہوا ہے میں تو کبھی دھکا نہیں لگا ہوں گا کہ بھائی میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے تیرے ریڈے کی قیمت جتنا تو میرا لباس ہے شریعت نے حرام کر دیا کہ نہیں ایسے لباس کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں دین کے کاموں سے روک دے مردوں کے لیے ریشم حرام مردوں کے لیے سونا حرام کے سونا نہیں پہن سکتے چاندی بھی تین معاشر سے زیادہ حرام قرار دے دی گئے اب مفت میں مموٹھی پہنے پھرتے ہیں اور حرام نماز بھی ساتھ ست پڑھ رہے ہیں حرام پہنا ہوا ہے ہمیں اتنا تو پتا ہونے چاہیے کہ یار شریعت نے اجازت نہیں دی کیوں اجازت نہیں دی کہ یہ سونا اور چاندی تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نمیش کے لیے تو ہے نہیں کہ ہم نمیش کے لیے پہنے آپ نے چاند دن پہلے ایک کیس پڑا ہوگا یہ ایک ہمارے جرنیل نے ایک ڈاکہ مارا اور وہاں سے چیزیں ڈوٹ کی لے گیا جس سے لوٹ کی لے گیا نا اس نے کہا جی میں تو پچھتر تولے کا گلے میں سونے کا ہار پہنتا تھا میں نے کہا پھر تو تجھے ٹھیک لوٹا ہے اس نے یار تو اگر پچھتر تولے کہتا ہے میں ایسی جی مجھے شوق تھا سونا پہننے کا پاگل آدمی تجھے نہیں اسلام کا پتا کہ پچھتر تولے کا کہتا ہے جی اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ لگ دیں میں کہا یہ تو ویسی نکت سزا ہے ایک کلو کا تم چاہے سونا یا لوہا یا جوتا یا ایٹ ڈالے پھر تو تو ہماکت ہے یار یہ تو اللہ نے تجھے آسان بنایا تو وزن اٹھائے پھرتا ہے تو اس نے تو ڈاکہ ہی پھر ڈالنا تھا اگر میں نمائش اتنی لگائیں گے تو پھر نمائش تو ڈاکہ پڑے گا آپ پر تو شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ان اللہ فب المصرفین کے اثراف سے بچو ہاں لیکن جو اللہ کا فضل ہے وہ آپ کے لباس سے نظر آنا چاہیے آپ کے اتوار سے نظر آنا چاہیے جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانے کیلئے بیٹھتے تو گھر سے باہر تشریف لے آتے اور راستے پہ بیٹھ جاتے اور کوئی مسافر ہوتا تو اس کو لے جاتے اس کو کھانے میں شریک کرتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنے کھانوں میں دوسروں کو شریک کرنے خوشی ہوتی کہ کوئی آج ہمارے کھانے میں شریک ہوا تو ہمیں یہ وہ سنتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں جس کو نبی کرم سلم نے جاری کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب اور ان سنتوں پر عمل کی تفقیقت آپ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين